بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا حال ہے سب کا میں بھی اللہ کا شکر بلکل ٹھیک تو آگئی ہوں جی میں ایک نیو ویلوگ کے ساتھ ہاپ کے آج کی روٹین آپ کو پسند آئے اگر پسند آئے تو اچھے چھے سے کمنٹ کر دیں اگر نہیں پسند آئے تو پھر بھی آپ لائک کر دیں اپنے فرینڈ اور فیملی کے ساتھ میرے چینل کو شیئر کر دیں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تو جی آج کا ویلوگ سٹارٹ ہو رہا ہے مارننگ سے تو گوڈ مارننگ ہو گئی یہ ہے جی مارننگ کا ٹائم اور یہاں کچن میں سب کر رہے ہیں ناشتہ ناشتہ کرنے کے بعد آج بہت سارے پلان تھے کیونکہ آج آنے تھے ہمارے گھر کافی سارے گیسٹ گیسٹ کیوں آنے تھے کیونکہ ہمارے گھر باہر سے لوگ آئے ہیں تو ان سے ملنے کے لیے اب گیسٹ آ رہے تھے اور یہ ہے جی چوری چوری امی نے بنائی تھی دیسی گھی کی اور اوپر گارنش کیا تھا کچھ ڈرائی فروٹ تو یہ بہت مشکل کام ہے چوری بنانا کیونکہ ہاتھ جو ہے نا کافی زیادہ جل جاتے ہیں تو بس ناشتے کے بعد ہم سب جو ہے وہ چھت پہ چلے گئے اب سب نے نانا دھونا تھا اور تیاریاں کرنی تھی جانے کے لیے نہیں کسی کے آنے کے لیے تو بس سارے نہانے لگ گئے اور موسم بڑا اچھا تھا دھوپ بھی بڑی اچھی تھی خیر جی یہاں کچھ دیر ہم نے جو ہے وہ دھوپ میں پون ون کیے اور اس کے بعد نیچے چلے گئے امی کھانا بنا رہی تھی امی بنا رہی ہے جی آج دلیم یا حلیم جو بھی آپ کہتے ہیں چکن والی اور ساتھ ہم نے کہا تھا کہ چاول بوائل کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ تو بن رہا تھا گھر والوں کے لیے اور پھر ہمیں پتا چل گیا جی مہمان آ رہے ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو سٹارٹ میں بتایا ہے تو پھر ہمیں نے چکن بھی بنائی اور مکس ویجیٹیبل بھی گھر والوں کے لیے بنائی تھی خیر جی سب نے جو ہے وہ کھانا کھایا کھانا سب نے نہیں کھایا تھا مہمان تو ماشاءاللہ ہمارے ہمارے گھر میں بہت سارے آئے تھے 37 پلس آئے تھے مہمان لیکن کھانا جسٹ ہماری بھوپوں نے کھایا تھا اور بس سب نے کھانا کھایا لیکن کھانا می اور چاچی اور میرے جو چاچو تھے انہوں نے کھانا ہی نہیں کھایا کیونکہ اتنے سارے مہمان آنا سٹارٹ ہو گئے تھے کچھ ملنے آ رہے تھے کچھ میری خالہ کی ڈیتھ ہوئی تھی ان کا افسوس کرنے آ رہے تھے تو یہ سارا سین تھا کہ شام مغرب ہو گئی اور ان تینوں نے کھانا نہیں کھایا تھا کھانا کھانے کے بعد ہم نے کہا چلیں آپ لوگ انٹیوں کے پاس انکلوں کے پاس بیٹھے اور ہم جا رہے ہیں باہر ہم جی باہر کہاں جا رہے تھے ہمارے گھر کے پاس ہی نا پھولوں کا گلاب کا باغ ہے تو وہاں جا رہے تھے اور کوئی زیادہ خاص لوگ نہیں جا رہے تھے میں جا رہی تھی میری دونوں بیٹیاں میری چھوٹی بہن اور کزن اور میرے ساتھ ہمارے ساتھ سوری ایک چھوٹا ہے پھوپو کا بیٹا وہ بھی جا رہا تھا تو بس ہم یہاں آ گئے ہم دو تین دن پہلے بھی یہاں پہ آئے تھے لیکن یہاں سے سارے پھول اتر چکے تھے یعنی کہ سیل کرتے ہیں یہاں باہری اور اس کے پیچھے ہے جی باغ اندر اندر سے بھی آیا جا سکتا ہے لیکن پانی دیا ہوتا ہے نا تو پھر پاؤں خراب ہو جاتے ہیں اس لیے ہم جو ہے وہ روٹ سے آئے تھے جلدی جلدی سے آگے تھے اور یہاں پھول زیادہ تھے اور پتے ہی نہیں تھے یعنی کہ گنجے گنجے بچارے درخت تھے درخت تو ہو سکتے ہیں یا پودے ہو سکتے ہیں کس کے گلاب کی تو بس یہاں جس نے ویڈیوز بنانی تھی ویڈیوز بنائیں پکچر بنانی تھی پکچر بنائیں اور ہماری امہ کہتی ہیں کہ مغرب سے پہلے جو ہے پھولوں کے باگ سے نکل کے آ جانا ہے اور مغرب ہونے ہی والی تھی تو بس جلدی جلدی سے یہاں تھوڑا بہت بلوگ بنایا یہاں ہمیں دوگی کا چھوٹا سا بیبی مل گیا اور میرے دونوں بچے اس کے پیچھے لگ گئے کیونکہ میری چھوٹی بیٹی کو تو جانور بہت ہی زیادہ پسند ہیں اور یہ جی بیچ بیچ میں جو ہے نا امرود کے درخت بھی تھے جو باہر وہ اتار کے سیل کرتے تھے اتنے زیادہ یعنی کہ موٹے تازے نہیں تھے میں آپ کو دکھاتی ہوں بھی کوئی ڈھونڈ کے کوئی بچے ہوں گے تو میں ضرور دکھاؤں گی لیکن چھوٹے چھوٹے سے امرود تھے لیکن ہے کافی سنا تھا کہ کافی اچھے ہیں میں نے خیر کھائی نہیں یہ دیکھیں جی یہ ہیں جی امرود اتنے چھوٹے سائز کے لیکن یہ ہے کہ سنائے کے اچھے تھے اور بس یہاں سے پھر میں آپ کو امرود دکھا رہی تھی اور میری باقی ساری فیملی بہت دور جا چکی تھی کیونکہ مغرب کی ازان ہونے والی تھی میں آپ کو دکھاتی ہوں وہ دیکھیں وہ کتنی جلدی جلدی جا رہے ہیں اور میں ان کو کہہ رہی تھی رک جاؤ کہ میں ایک دو دن یہاں اور رک رہی ہوں تو دودھ ہو چکا تھا ختم دودھ یہ بھینس کا پی لیتی ہے لیکن یہ ہے کہ یہاں پر میں ڈبے والا لے کے آئی تھی تو وہ ختم ہو چکا تھا دونوں جو ہے میرا کزن اور میرا بھائی پہلے سے بزار جا چکے تھے چارجر لینے کے لیے اور پھر ہم نے کہا چلو ہم پیدل جاتے ہیں اور گھر کے پاس جو دکان ہے وہاں سے دودھ لے کے آتے ہیں اور یہاں جب آئے تو چاپ جو ہے نا وہ بند ہو چکی تھی فون ہم کر نہیں سکتے کیونکہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ جب فون اچھا رکھا ہوتا ہے پھر وہ گھر ہی رکھنا پڑتا ہے کیونکہ یہ گاؤں کا area ہے تو بس پھر گھر آگئے گھر آگے ہم نے کہا چلو باب اس کو شورمہ وغیرہ بنا کے کھلاتے ہیں تو کھا لے گی اور دودھ کی ضرورت نہیں پڑے گی تو بس پھر کیا پھر جو ہے جو می لاسٹ ولوگ میں یہ لے کے آئی تھی شورمہ کی روٹیاں اس میں ہم نے لگائی چکن یمی یمی سی اور شورمہ ہو گئے تیار اور آج پلان کیا تھا آج پلان تھا جی مووی کا اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے کیونکہ کافی دیر سے میرا بھائی پہلے ٹرائے کر رہا تھا کہ موبائل نہیں ساری ٹی وی کے ساتھ نیچ پلیکس اٹیج ہو جائے لیکن نہیں ہو رہا تھا تو پھر ہم لوگ جو ہیں وہ کچن میں آگئے اور وہ اب بنائے گا نیو آئی ڈی وغیرہ اور اس کے بعد جو ہے دیکھے گا کیا کر رہے ہیں اور یہاں بھی کھا پی کے اور بہت سارا جو ہے گند آپ کے سامنے ہی ہے خیر آج کل بہت زیادہ مٹھائی کھائی جا رہی ہے کیونکہ بہت زیادہ مٹھائی آ بھی رہی ہے جو آ رہا ہے یہاں تو وہ لے کے آ رہا ہے یہ بوتلیں یہاں سب کھانا پینا کھا رہے ہیں اور اس کے بعد جو ہمارا پلان ہے کہ ہم دیکھیں گے لیٹ نائٹ مووی ابھی دیکھتے ہیں کہ کیا بنتا ہے مووی لگتی ہے نہیں لگتی ہے اور میرا بھائی جو ہے وہ پل ٹرائے کر رہا تھا کہ جی ٹی وی پہ لگ جائے تو زیادہ مزا آئے گا کیونکہ ہم ماشاءاللہ کافی سارے لوگ تھے اور سب مل کے جو ہے وہ مووی دیکھیں گے تو بس پھر کیا پھر ٹی وی پہ ہم نے لگا لی جی مووی اور یہاں ہم نے لائٹ کر دی آف پھر لائٹ آن کر دی کیونکہ پہلے تو اٹیچ ہو گئی تھی جیسے ہم نے سٹارٹ کی تو جی چلی نہیں رہی تھی پھر جی بیٹھ گئے کہ اب جی ہم نے اس کو اٹیچ کر کے چھوڑنا ہے تو باقی سارے جو ہیں وہ اب سو چکے ہیں اور جب سب اپنے اپنے روم میں گئے ابو بھی اپنے روم میں جانے لگے تو پھر جی وہ مووی دیکھنے کے لیے آگئے یہ دیکھیں جی کعوہ بھی چل رہا ہے ساتھ اور یہ ہمارے اب بحضور بھی آ کے مووی دیکھ رہے ہیں اور سب چھپ کر کے بیٹھے ہوئے تھے کیونکہ مووی جو دیکھ رہے تھے وہ انڈین مووی تھی اور ہے بھی جو ہے وہ ہورر مووی تھی تو پھر بس آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس میں کیسے کیسے سین آ بھی سکتے ہیں اور سب ایسے ایسے کر رہے تھے سب کہتے ہیں نینی شروع میں آئیں گے نینی بات میں آئیں گے خیر جی اببو نے تھوڑی دیگی ویڈیو دیکھی مووی دیکھی اور اس کے بعد اببو نے کہا کہ مجھے تو سمجھ نہیں آرہی میں تو جا رہا ہوں سونے اور یہ ہم نے بلکل ڈارک ڈارک کر دیا مہرش کو سونے کے لیے بھیج دیا اور آج کا ویلوگ ہوتا ہے یہیں پہ ختم تھانکس فور وچنگ